اہم ہلکہ ہے لاہور کا قومی اسیملی کا ان ایک سو اکیس کا جہاں سے وسیم قادر آزاد امیدوار اٹھتر ہزار سات سو تین ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں یہ ایک اور مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے ان ایک سو اکیس لاہور کا اور یہاں پر بھی بڑے برج لڑتے دکھائی دے رہے ہیں شیخ روحیل اصغر جو کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی دہائیوں پرانی وابستگی ہے اور اہم اور مرکزی رہنمان نون لیگ کے وہ مانے جاتے ہیں وہ یہ نشست ہار چکے ہیں اور آزاد امیدوار وسیم قادر یہاں سے اٹھتر ہزار سات سو تین ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں شیخ روحیل اصغر کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ستر ہزار پانچ سو ستانوے رہی اور دو سو نینانوے میں سے تمام پولنگ سٹیشن کا نتیجہ یہ سامنے آ چکا ہے سنو نیوز نے سب سے پہلے یہ نتیجہ اپنے ناظرین تک پہنچایا ہے قومی اسیملی کا یہ ہلکہ اور اہم ہلکہ ہے این ایک سو اکیس لاہور کا اور یہاں سے آزاد امیدوار وسیم قادر کامیاب ہوئے ہیں اٹھتر ہزار سات سو تین ووٹ حاصل کر کے شکست دی ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ روحیل اصغر کو جن کے حاصل کردہ ووٹ ستر ہزار پانچ سو ستانوے رہے اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری مگر مصدقہ اور مسلسل اور کریزی کے بعد یہ نتائج کمپائل کیے گئے جو کہ سنو نیوز اپنے ناظرین تک سب سے پہلے پہنچا رہا ہے ایک اور نتیجہ قومی اسمبلی مٹیاری انہیں دو سو سولہ کا یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مختوم جمیل و زمان ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو چھتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے شکست دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو حالی میں جوائن کرنے والے بشیر احمد کو جنہوں نے اسی ہزار چار سو تیرانوے ووٹ حاصل کیے ہیں اور سنو نیوز کی جانب سے یہ تمام تر نتائج سب سے پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں سنو الیکشن سیل میں ہماری ماہر اور تجرباکار ٹیم موجود ہے جو کہ مسلسل یہ نتائج کمپائل کر رہی ہے مختلف فلکوں سے اپنے سورسز کے ذریعے اور یہ نتائج ہم سب سے پہلے سنو نیوز کے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ غیر سرکاری غیر حقی ضرور مگر مسدقہ نتائج ہیں جو کہ پوری تحقیق کے بعد سنو نیوز اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے تلہ گنگ اینے انسٹھ کا نتیجہ سردار غلام عباس یہاں سے کامیاب ہوئے نون لیگ نے یہاں سے فتح سمیٹی ایک لاکھ اکتالیس ازار چھے سو اسی ووٹ انہوں نے حاصل کیا ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار رومان احمد ایک لاکھ انتیس ازار سات سو سولہ ووٹ حاصل کر کے ناکام رہے جبکل قومی اسمبلی تلہ گنگ اینے انسٹھ کا جو ریزلٹ ہے اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر کامیاب ہوئے ہیں نون لیگ کے سردار غلام عباس جن کو ووٹ ملے ہیں ایک لاکھ اکتالیس ازار چھے سو اسی جبکہ رومان احمد کو ایک لاکھ انتیس ازار سات سو سولہ ووٹ حاصل ہوئے ہیں اب آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں ایک اور ریزلٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے قومی اسمبلی گھوٹکی کا اینے ایک سو نینانوے جہاں پر پیپس پارٹی کے علی گوہر مہر کامیاب ہوئے ہیں جن کو ووٹ ملے ہیں ایک لاکھ چپن ہزار آٹھ سو بتیس جبکہ جے یو آئی فے کے مولانا عبدالقیوم کو چالیس ازار دو سو چار ووٹ ملے ہیں ایک اور تازہ ترین ریزلٹ سنو نیوز کے توسط سے اور سنو نیوز کے ناظرین کے لیے ہم آپ کے ساتھ آپ کی ٹیلویجن سٹرین پر شیئر کر رہے ہیں قومی اسمبلی اینے تین سواد کا یہ حلقہ ہے اور اس نشست سے آزاد امیدبار سلیم رحمان کامیاب ہوئے ہیں ان کے حاصل کردہ ووٹ اکیاسی ہزار چار سو گیارہ اور انہوں نے شکست دی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدبار واجد علی خان کو اور ان کے ستائس ہزار آٹھ سو اکسٹھ ووٹ اور اس کے ساتھ وہ ناکام رہے تین سو نو میں سے تمام پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ اب سامنے آ چکا ہے اور ان تمام نتائج کی روشنی میں آزاد امیدبار سلیم رحمان کامیاب قرار پائے ہیں موسیقی